ناظرین پرانے پاکستان میں ایک خاتون جنرل رانی کے نام سے مشہور تھی یہ جنرل ییہ خان کے دور کی مہارانی تھی جس کے اثر اور رسوخ کا عالم یہ تھا کہ جس کسی نے جنرل ییہ خان سے اپنا مسئلہ حل کرانا ہو وہ جنرل رانی کی خدمت میں اپنی گزارشات عرض کرتا تھا اور جنرل رانی چٹکی بجاتے یہ کام کروا دیتی تھی مگر ہمارا موضوع پرانے پاکستان کی جنرل رانی نہیں نئے پاکستان کی دو مہارانیاں ہیں سوشل میڈیا پر ٹک ٹاک کے ذریعے شہرت کی متلاشی یہ دو مہارانیاں جب سیاست کے مخملی ایوانوں میں داخل ہوئیں تو پھر ان کی شہرت کو پر لگ گئے بس چند پاکستانی سیاستدانوں اور انکرز کے ساتھ بنائی گئی ان کی ویڈیوز کی ٹک ٹاک پر تشہیر ہوئی تو فضہ حسین کھیلانے والی ٹک ٹاک سٹار حریم شاہ ہو گئی اور اس کی دوست سندل خٹک کا پورے ملک میں ڈنکا باج اٹھا حریم شاہ اور سندل خٹک نے صوبائی وزیر پنجاب فیاض الحسن چوہان کے ساتھ ویڈیو بنائی نیوز انکر مبشر لکمان کے ذاتی جہاز کے ساتھ ویڈیو بنائی اور ان دونوں مہارانیوں کی طاقت کا اندازہ اس وقت ہوا جب یہ وزارت خارجہ میں وزیر خارجہ کی کرسی تک پہنچ گئیں حریم شاہ نے وزیر خارجہ کی کرسی پر براجمان ہو کر ویڈیو بنائی اور پھر شورت میں رہی سے ہی قصر بھی پوری ہو گئی اس ویڈیو کے بعد ہر طرف سے یہ آواز آنے لگی کہ آخر یہ حریم شاہ ہیں کون اور یہ اس اہم ترین کرسی تک پہنچ ہی کیسے پھر اسی حریم شاہ کی وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید کے ساتھ ایک مبینہ ویڈیو سامنے آئی اس ویڈیو میں وہ شیخ صاحب کی کوئی غیر اخلاقی ویڈیو جاری کرنے کی دھمکی بھی دے رہی تھی ان ویڈیوز کے بعد شدید تنقید کے زد میں آنے کے بعد یہی حریم شاہ تھی جنہوں نے یہاں تک دھمکی لگا دی کہ اگر ان پر تنقید کا یہ سلسلہ بند نہ ہوا تو وہ امران خان کی ویڈیو بھی جاری کر دیں گی اقتدار کے محملی اوانوں میں اپنی ادائیں دکھاتی یہ دونوں خوبروں لڑکیاں اتنی باعثر ہو چکی ہیں کہ انہیں اب کسی بھی سیاسدان کے ساتھ ویڈیو بنانے میں کوئی رکاوٹ درپیش نہیں ہوتی دوبئی کی آنی جانیاں ہوں بڑی بڑی تقریبات ہوں یا پھر بڑے بڑے ہوتلوں کی بارہ دریوں میں امرہ کے ساتھ موج مستیاں یہ اب بڑے بڑے رہنماؤں کو چٹکی بجاتے رام کر لیتی ہیں نئے پاکستان کی ان دو مہارانیوں نے جنرل رانی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے جنرل رانی تو ایک جنیل کو اپنی زلفوں کا عصیر بنا کر راج کر رہی تھی مگر ان دو مہارانیوں نے شہر اقتدار کے ہر باسی کی ناک میں دم کر رکھا ہے موسیقی